تہری کے سمی داتِ اسلام کو حضور عالم میں اب چلا دو یا شاہ سنجری اُلائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِعَنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوستان محترم آج کی اس نششت میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلی علیہ الرحمن کی سیرت کے ایک اہم ترین کوشے پر گفتگو ارز کرنا چاہتا ہوں امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلی علیہ الرحمن کی شان تو یہ ہے کہ پروفیسر مسعود احمد مزہری علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ بائیس سال مسلسل مطالعے کے بعد یہ راز کلا کہ وہ علم و دانش کے ایک سمندر تھے اور ہم ابھی تک اس سمندر کے ساحل تک بھی نہ پہنچ سکے شاید آپ کے علموں میں یہ بات ہوگی پروفیسر مسعود صاحب علیہ الرحمن یہ ماہر رضویات کہے جاتے ہیں رضویات پر انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلوی علیہ الرحمن کے افکار و نظریات کے حوالے سے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بائیس سال کے مطالعے کے بعد یہ راز کلا کہ امام اہل سنت علم و دانش کے ایک سمندر ہیں اور ابھی ہم اس سمندر کے ساحل تک بھی نہ پہنچ سکے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا محدیس بریلوی علیہ الرحمن کی ذات کیسی ہماگیر ذات ہے اور آپ کی شخصیت مختلف الجہاد اور مختلف علوم و فنون بلکہ کثیر علوم و فنون کے ماہر کی حیثیت سے اہل علم کے سامنے جلوگر ہوتی ہیں لیکن ان تمام گوشوں پر بروقت گفتگو کرنا مشکل ہیں اس وقت ہم امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلوی علیہ الرحمن کی زندگی کے ایک اہم ترین گوشے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اور وہ ہے امام احمد رضا کا خوف خدا انسان کی زبان ہو یا اس کی آنکھ ہو انسان کا قلم ہو یا اس کا قدم ہو انسان کا دل ہو یا اس کا دماغ ہو اگر خوف خدا اس میں موجود ہیں تو اس کا پورا وجود شریعت کے دائرے میں رہتا ہے اور اگر خوف خدا اس کی زندگی سے نکل جائے تو پھر اس کا وجود شریعت سے بے راہ ہو جاتا ہے اور وہ گمراہیوں کے دلدل میں ہستا چلا جاتا ہے اسی لئے آپ قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں ان تمام احکامات کی قبولیت کے لیے خوف خدا اور تقویٰ کو شرط کے طور پر ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اشاہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رب العزت انہی لوگوں کا عمل قبول فرماتا ہے جو متقی ہیں اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہے انسان کے وجود میں اگر خوف خدا شامل ہو تو اس کے پورے وجود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی علی الرحمہ میں اللہ رب العزت نے بے شمار انگنت خوبیاں اور صفات کو جمع کیا ہے لیکن آپ کی ایک بڑی خوبی اور بڑی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا بچپن ہو جوانی ہو یا آپ کی قبر سنی کا عالم ہو تمام زندگی کے عدوار میں خوف خدا امام اہل سنت کی زندگی میں ہر وقت نمائع طور پر ہمیں نظر آتا ہے اس سلسلے کے اندر میں تین روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے آپ کو احساس ہو سکے گا کہ امام اہل سنت خوف خدا کے کس عظیم مرتبے پر فائز تھے بچپن کا زمانہ ہے اور ابھی آپ کی عمر تقریباً چھ سال کی ہیں اور آپ نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہوا ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے لمبے دن ہیں عمر کی کمی ہے اور پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے دو پہر ہوتے ہوتے دوب کی شدت اور بھوک کی وجہ سے چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو آپ کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان علی الرحمہ آپ کو دو پہر کے وقت ایک کمرے میں لے گئے دروازہ بند کر دیا اور فرنی ایک پیالے میں آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ سے کہا کہ بیٹا آپ اسے کھا لیں تو اس وقت امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلوی علی الرحمہ نے اپنے والد محترم سے کہا اببا جی میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ بچوں کیا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ دو پہر ہوتے ہوتے کھا لیتے ہیں اور یہ جائز بھی ہیں بچوں کو پریٹس اور تربیت دلانے کے لیے یوں ان پر فرض ہونے سے پہلے بھی اس طریقے کار سے انہیں عبادت کا عادی بنانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقے کار رہا ہے اب دیکھیں آپ اس چیز کو جب والد محترم نے کہا کہ آپ کھا لیں بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں اببا جی میں نہیں کھاؤں گا میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے کوئی یہاں نہیں آئے گا کوئی دیکھے بگا بھی نہیں آپ کھا لو تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اببا جی جس رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات جیسے ہی آپ کی زبان سے لکھ لی تو آپ کے والد محترم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے احد کو یہ بچہ کبھی فراموش نہ کرے گا جس کو بھوک اور پیاس کی شدت کمزوری اور کم سینی میں بھی ہر فرض کی فرضیت سے پہلے وفا عہد کی فرضیت کا اتنا لحاظ اور پاس ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر فرض میں اللہ و رسول کی اطاعت میں اسی طرح خوف خدا پر قائم رہیں گا آپ دیکھئے آج سب سے بڑا جو گناہوں کی طرف لے جانے والی جو چیز ہمارے اندر ہے وہ یہی ہے کہ خوف خدا نہیں ہیں اگر آدمی کے دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ دکان پر ہو کاروبار میں ہو کمپنی میں جوب کر رہا ہو کسی کے ہم مزدوری کر رہا ہو کھیت کھلیان میں ہو جانوروں کی نگرانی کر رہا ہو استاذ ہو ٹیچر ہو تعلیم علم ہو تنہائی میں ہو جلوت اور خلوت میں ہو کسی بھی مقام پر ہو اگر مومن کے ذہن میں یہ تصور جلوگر ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے باز آ جائے گا اسی لئے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں آپ مجھے نصیحت کریں تاکہ میں گناہ سے باز آ جاؤں اور گناہ کو چھوڑ دوں تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھے نصیحتیں تھی ان چھے نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم جب گناہ کا پکا ارادہ کرو تو اتنے چھوڑ جاؤ کہ تمہیں رب دیکھ نہ سکے تو اس بندے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو ظاہر و باطن کو جانتا ہے دلوں کے بھید کو جانتا ہے اس سے تو کوئی غیب اور ظاہر باطن چھپا ہوا ہے ہی نہیں تو میں اس سے چھوڑ کیسے سکتا ہوں تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاہ فرمایا جس رب کی نگاہ قدرت سے تم چھپ نہیں سکتے پھر اس عالم میں کہ وہ رب دیکھ رہا ہے تم گناہ کیسے کر سکتے ہو یہی تصور صوفیہ نے ہم کو سکھایا اور یہی تصور تصوف کی اصل اور بنیاد ہیں اگر آپ غور کریں تو تمام صوفیہ کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نمائع طور پر نظر آئے گی کہ وہ اپنے اہلِ طریقت اپنے دوستوں کو اپنے مریدین متوسلین اور متعلبتین کو اسی چیز کی تاقید کرتے کہ ہر وقت اس تصور میں رہو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے امام اہلِ سنت کا بھی بچپنا ہے چھ سال کی عمر ہے مگر یہ تصور آپ کے وجود میں کتنا راسخ ہیں کہ دو پہر کا وقت ہیں روزہ رکھا ہے بھوک لگی ہیں نابالغی کی عمر ہیں روزہ فرض بھی نہیں ہیں دروازہ بھی بند ہیں سامنے والد صاحب بیٹھے ہیں اور تھنڈی فرنی رکھی ہوئی ہیں ان تمام اسباب کے باوجود جو بندہ بچپنے میں کھانا نہیں کھاتا وہ یہی چیز ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا ہے امام اہلِ سنت امام احمد رضا محددیسِ بریلوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضا محددیسِ بریلوی علیہ الرحمہ کو کسی نے خط لکھا اور اس خط میں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے حافظ کے لقب سے یاد دیا اور آپ کو حافظ کہا اس وقت امام اہلِ سنت امام احمد رضا کا کیا حال تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں امام اہلِ سنت امام احمد رضا کو قرآنِ مجید کی آیاتِ کریمہ چونکہ آپ فتاوہ دیتے تھے اسی سے استمبات اور استخراج کرتے تھے تو آیات آپ کو یاد تھی لیکن بازابتہ آپ حافظِ قرآن نہیں تھے لیکن جب کسی نے آپ کو حافظِ قرآن کے لقب سے یاد کیا تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں قرآنِ مجید فرماتا ہے يُحِبُونَ أَن يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں جو ان کی ایسی خوبیاں بیان کی جائے جو ان میں نہیں ہیں یعنی بندہ کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اس حوالے سے اور وہ کام میرے حوالے سے منصوب ہو کہ میں نے یہ کیا ہے یا کوئی عالم نہ ہو پھر بھی لوگ اسے عالم کہیں علامہ کہیں مفتی کہیں اس کو بہترین القاب سے یاد کریں امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ڈر آیا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ لوگ مجھے حافظ کہے اور میں حافظ قرآن نہیں ہوں اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلوی علیہ الرحمہ نے انتیش شابان المعظم کو جب یہ بات ہوئی تو انتیش شابان المعظم کو آپ روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے اور جتنا پڑھتے تھے پھر اسی کو تراویح میں زبانی سنا دیتے تھی انتیش شابان المعظم کو قرآن یاد کرنا بازابتہ اور تراویح پڑھانا شروع کیا یہاں تک کہ ستائیس رمضان کو آپ نے قرآن مجید حبز بھی کر لیا اور اسے تراویح میں بھی سنا دیا ہے تو یہاں بھی یہ چیز قابل توجہ ہے بالخصوص اہل علم کے لیے اور بالخصوص جو دیندار طبقہ ہے اور جو لوگ دین سے شوق و ذوق رکھتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں آل عزق فرماتے ہیں کہ میرا حشر ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی تاریخ پسند کرتے ہیں اس کام پر جو کام انہوں نے کیا نہیں یعنی جو کام نہیں کیا اس پر بھی وہ تاریخ پسند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو زجر و توبیخ کی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس پر انہیں تنبیح کی ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا کا خوف خدا اس سے بھی ظاہر ہیں یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان تیرہ سو انتالیس میں بریل شریف میں سخت گرمی کا موسم تھا اور دوسری طرف امام اہل سنت اپنی عمر کے آخری حصے پر ضعیف العمر اور آپ کے مرض میں بھی شدت تھی اور ایسی حالت میں شریعت اجازت دیتی ہیں کہ شیخ فانی فدیہ ادا کر دیں یا کمزور بندہ ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا کا خوف خدا اور اس خوف خدا کی شان یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ چونکہ کسی پہاڑ پر چلے جائیں تو وہاں تھندک کے موسم میں روزہ رکھنا آسان ہے اس لئے آپ بریلی سے نینی تال تشریف لے گئے اور وہاں پہاڑی علاقے میں آپ نے پہنچ کر روزہ رکھا اور ایسی حالت میں بھی روزہ چھوڑنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا ساتھیوں آج کی نششت میں میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو ان تمام معاملات کے اندر اگر بندی کے دل میں خوف خدا ہے تو وہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو نکیوں کا مسافر بنا سکتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا محدیس بریلی علی رحمہ چھے سال کی عمر میں بچپن میں اتنا خوف خدا اور پھر کسی نے آپ کو حافظ لگ دیا اس پر اتنا خوف خدا اور پھر عمر کا آخری رمضان ضعیف العمر کمزوری شدت مر اس کے باوجود ماہ رمضان کے روزے رکھنے یہ سارا کچھ خوف خدا ہی ہیں آج ہماری زندگیوں میں بے شمار گناہ فسادات اور برائیاں اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا مجھے دیکھ رہا ہے امام اہل سنت کی شان میں بہت کچھ کہا گیا اور کہا جائے گا لیکن سرکار محدث آزم ہن علی الرحمن نے ایک بات لکھی جو ہزار و صفحات پر مشتمل امام اہل سنت کی سیرت کی کتابوں سے جامع ترین جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسے ہیں ہم چو کلم در دست کاتب جس طرح سے لکھنے والے کے ہاتھ میں کلم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا لکھنے والے کی مرضی سے چلتا صلی اللہ تعالی علی وآل کی مرضی سے چلتے ہیں پھر آگے محدی سازم فرماتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ایسے ہیں ہم چو کلم در دست کاتب جس طرح لکھنے والے کے ہاتھ میں کلم سے اور ان کی رہنمائی سے لکھا ہے اسی لئے سید احمد اشرف علی رحمہ جب اپنے بھنجے سید محمد اشرف محدیس آزم ہن کو لے کر جب آلہ حضرت کی بارگاہ میں آئے تھے اس وقت آلہ حضرت نے یہی کہا تھا ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہیں آپ کے جد بارگاہ غوثیت کا صدقہ ہے امام اہل سنت کی ذات میں خوف خدا ہر وقت رہا جس کی وجہ سے نہ ان کا قدم بہک سکا نہ ان کا قلم بہک سکا ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء و مرسلین ملائکہ اور انسانوں میں سے جو ہیں وہ انبیاء اولیاء صحابہ اہل بہت ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے بعض وہ ہوتے ہیں جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں امام اہل سنت کی ذات وہ ہیں کہ خوف خدا کی بنیاد پر اللہ نے آپ کے پورے وجود کو محفوظ رکھا ہے گزارش یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ میں خوف خدا پیدا کریں خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی نیکیوں کی طرف مائل ہوگی اور ہم گناہ سے بسکیں گے اللہ کریم ہم سب کو خوف خدا کی صحیح اور لا زوال نعمت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ